دوستو اور بزرگو ہو سکے تو نو اور دس محرم کا روزہ رکھنا ان دنوں میں کالے کپڑے نہیں پہننے دوسرے لوگ جو سینہ پیٹتے ہیں ان کی مجلس میں ان کے جلوس میں کسی تازیہ کے ساتھ نہیں چلنا خلاف شریعت کوئی کام اونچی گئی یہ نہیں ورنہ امام سے محبت نہیں اگر شریعت کے خلاف کیا شریعت کے خلاف کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہو جی خوش کہتے ہیں جی حضرت قاسم کی میندی سات محرم کو چلے جاتے ہیں کوئی میندی نہیں کوئی ایسا سلسلہ نہیں تازیہ جس طرح آج کل بنایا جاتا ہے اس کا کوئی رواج نہیں اس کے ساتھ چلنا اس پہ پیسے ڈالنا گوڑے کے ساتھ چلنا یہ ہمارا کام قرآن پڑھنا روزہ رکھنا دس تاریخ کو کسی اللہ والے کی زیارت کسی مزار پر حاضری کسی غریب کی مدد کسی کو راشن دینا اپنے گھر والوں کو زیادہ کھانا کلانا نیکی کرنا یہ کام ہے کوئی اور اس کے علاوہ نہیں ہاں شربت پلانا ہو پانی پلانا ہو لیکن وہ بھی صرف یہ نہیں کہ امیروں کے گھر بیج دینا ہے غریبوں کو پلانا ہے کھانا کھلاو ان کو نیکی کرو صدقہ کرو دس محرم کے حوالے سے آپ کو واقعات کتنے سنائیں یہ ابتدا سے انتہا تک بڑا اہم دن ہے ہم نے دوسروں کی کوئی غلط رسمیں ان میں شامل بھی نہیں ہونا کرنا تو دور کی بات شامل بھی نہیں ہونا جو کام جائز ہیں وہ کرنے ہیں جو جائز نہیں وہ کرنے نہیں ہیں روزہ بہت اچھی بات ہے اس دن کا روزہ لیکن ایک نہیں حضور نے فرمایا دو رکھو یہودی ایک رکھتے تھے فرمایا تم دو رکھو نو دس کا یا دس گیارہ کا اور اس دن ہو سکے تو دعا اشورہ پڑھو جتنے سننی ہیں میری کتاب اور آدھ مشایخ میں لکھی ہے یہ دعا بزرگوں سے منقول آئی ہے ایک سال کی آپ کی انشورنس ہو جاتی ہے ایمان والا اس کو صحیح طرح پڑھ لے تو اگلے سال سے پہلے مرتا نہیں وہ دعا اشورہ پڑھیں نوافل پڑھیں نیکی کریں مگر کوئی غلط کام کرنا اونچی کہیے گا یہ کالے کپڑے ان دنوں میں نہیں پہنے ویسے اگر آپ کبھی پہن لیتے ہیں اور بات ہے ان دنوں میں نہیں پہنے فیشن والوں نے محرم کلیکشن الگ بنا دیا اب محرم کلیکشن اللہ کی پناہ مسلمان حکومت میں یہ باتیں ہوں گی افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی بجائے کھیل بنا لیا یہ تو واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے امام نے آخری وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی شریعت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور ہمارا حال کیا ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے ان چند رسموں پر لگے ہوئے اللہ تعالیٰ ہدایت اتافہ جو تنسل ڈ combیور شھن کے لئے محرم کچھ دیکھتے